دیکھئے بھائی آگے سبق وَيُخْتَارُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ الْرَفْعُ بِلِبْتِدَاءِ اَيْ بِكَوْنِهِ مُبْتَدَأً لِأَنَّ تَجَرُّدَهُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْضِيَّةِ يُسَحِّحُ رَفْعَهُ بِلِبْتِدَاءِ وَيُرَجَّحُ عِندَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ گزشتہ سبق میں ہم مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیرِ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیرِ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فیل یا شبہ فیل آئے اور وہ فیل یا شبہ فیل اس اسم کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں مشہول ہونے کی وجہ سے اس اسم سے اعراض کر رہا ہو اس طور پر کہ اگر اس فیل یا شبہ فیل کو اس اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے اور صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کا فیل یا شبہ فیل کے بعد ہونا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فیل یا شبہ فیل اس اسم کے فوراں بعد آئے یعنی اس کے ساتھ متصل ہو بلکہ اس کے بعد آنا چاہیے چاہے اس کے ساتھ متصل ہو یا نہ ہو اور اسی کلام کے اندر آنا چاہیے بھئی اور نیز وہ فیل یا شبہ فیل جو ہے وہ اس اسم کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں مشہول ہونے کی وجہ سے اس اسم کے اندر عمل نہیں کر سکتا بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مشتغلن عنہ بی ضمیری ہی او متعلق ہی یہ اشتغلہ کا صلح با آتا ہے تو یہ بی ضمیری ہی او متعلق ہی یہ متعلق ہو جائے گا مشتغلن سے اور یہ عنہ یہ تو اشتغلہ کا صلح نہیں آتا تو بتلایا تھا کہ یہاں پر تزمین ہے تزمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملہوز ہو جس پر آگے آنے والا صلح دلالت کرتا ہے تو یہاں پر بھی مشتغلن جو ہے فارغن یا معرزن کے معنی کو متضمن ہے اور یہ عنہ جو ہے فارغن یا معرزن کا صلح آتا ہے تو یہ عنہ اور بی ضمیری ہی دونوں متعلق ہیں مشتغلن سے یہ دونوں متعلق ہیں مشتغلن سے البتہ ان میں سے ایک جو ہے یعنی یہ جو بی ضمیری ہی اور متعلقی ہی ہے یعنی یہ جو بات جار رہا ہے یہ متعلق ہے مشتغلن سے اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے کیونکہ اس کا اپنا صلح با آتا ہے اور یہ عنہ بھی اسی مشتغلن سے متعلق ہے لیکن تزمین کے اعتبار سے کس اعتبار سے؟ تزمین کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی تو متعلق دونوں مشتغلن سے ہی ہیں البتہ ایک اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے متعلق ہے کیونکہ اس کا صلح با آتا ہے تو وہ اسے ویسے ہی متعلق ہے اور عنہ بھی اسی مشتغلن سے متعلق ہے لیکن کس اعتبار سے تضمین کے اعتبار سے کہ اس کے اندر فارغن یا معارضن کا معنی ملہوز ہے تو اس اعتبار سے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے تو صاحب جامی نے پھر بتلایا تھا کہ وہ جو فیل یا شیب فیل اس اسم کے اندر عمل نہیں کر سکتا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہو کوئی اور مانع وہاں پر نہیں ہونا چاہیے کوئی اور مانع وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تو چنانچہ اس قید کے ذریعے زیدن زربتوہو جیسی مثالیں ما اوز میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر سے نکل گئیں کیونکہ زیدن زربتوہو یہاں زید پر رفع پڑا متقلم نے تو یہاں پر زیدن کے بعد ایک فیل ہے اور وہ فیل اس زید کی ضمیر میں مشغول ہے تو ایک مانع تو یہ ہے کہ یہ زربتوہ عمل نہیں کر سکتا زید میں کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی ضمیر میں مشغول ہے اور یہاں ایک اور مانع بھی آ گیا اور وہ مانع کیا کہ متقلم نے پہلے زیدن پر رفع پڑ دیا اور جب اس پر رفع پڑ دیا تو معلوم ہوا اس کو مبتدہ بنا دیا اور مبتدہ کے اندر ابتدہ عامل ہوتی ہے تو ابتدہ کا زیدن کے اندر عامل ہونا یہ بھی مانع بن گیا کہ اب زربتو اس کے اندر عامل نہیں ہو سکتا زربتو کو اس پر مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ زید تو مرفوع ہے اور ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر تو منصوب ہوتا ہے بھئی تو زیدن زربتوہو جیسی مثالیں بھی اس سے نکل گئیں اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر اس اسم پر اسی فیل یا شب فیل کو مسلط کیا جائے یا اس کے کسی مناسب کو مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے اور مناسب عام ہے صاحب جامی نے بتلایا کہ وہ مناسب بالترادف بھی ہو سکتا ہے اور مناسب باللزوم بھی ہو سکتا ہے تو اسی فیل یا شب فیل کو اس پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکے اور یہ نصب مفعولیت کی بنا پر ہونا چاہیے کس بنا پر مفعولیت کی بنا پر ہونا چاہیے کسی اور وجہ سے یہ نصب نہیں ہونا چاہیے چنانچہ جب یہ بالمفعولیت کی قید لگا دی اس نصب کے ساتھ تو اس سے کانا کی خبر وغیرہ نکل گئی جیسے زیدن کنتو ایاہو یہ تقدیر عبارت کیا ہے کنتو زیدن کنتو ایاہو یہ ایاہو زمیر زید ہی کو راجے ہے کنتو زیدن کنتو ایاہو اب یاد رکھو یہ زیدن یہ بھی ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر کی قبیل سے ہے توجہ ہے کیونکہ اس کے بعد کنتو فیل آ رہا ہے اور وہ اس کی زمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس میں عمل نہیں کر سکتا لیکن اس کو صاحب جامی نے اس تعریف سے نکال دیا کیونکہ یہاں پر مفعول کی بحث چل رہی ہے کانا کی خبر کی بحث نہیں ہے بھئی تو اگرچہ یہ بھی ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر کی قبیل سے ہے بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ یہاں پر چار صورتیں بنتی ہیں اور صاحب کافیہ نے ان چاروں کی مثالیں بھی ذکر کی بھئی اور ان چاروں مثالوں میں سے آپ نے دیکھا کہ تین مثالوں کے اندر وہ فیل اس اسم کی زمیر میں مشغول ہے اور ایک صورت میں وہ فیل جو ہے اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے تو جب متعلق کے اندر فیل مشغول ہو تو اس وقت صرف اس فیل کے مناسب باللزوم کو مسلط کر سکتے ہیں اسی فیل کو بھی مسلط نہیں کر سکتے اور اس کے مناسب باللزوم کو بھی مسلط نہیں کر سکتے ورنہ تو معنی خراب ہو جائے گا تو فیل جب مشغول ہو اس اسم کے متعلق میں تو صرف اس کے مناسب باللزوم کو اس پر مسلط کر سکتے ہیں البتہ جب فیل مشغول ہو اسی اسم کی زمیر میں تو پھر اسی فیل کو بھی مسلط کر سکتے ہیں اس کے مناسب باللزوم کو بھی مسلط کر سکتے ہیں چنانچہ سب کی مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر کی زیدن زربتوہو یہاں دیکھو یہ زیدن ما از میرا عاملوہو على شریطت تفسیر ہے اور اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی زمیر میں مشغول ہے اور یہاں پر اسی فیل کو مسلط کریں گے زید پر تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے دوسری مثال دی تھی زیدن مررتو بھی یہاں یہ زیدن یہ ما از میرا عاملوہو على شریطت تفسیر ہے اور اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی زمیر میں مشغول ہے اور یہاں پر اس مرر تو بھی کہ مترادف یعنی جعوز تو کو کیا کریں گے اس پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے اور اگلی مثال زیدن زربتو غلامہو یہ تقدیر عبارت ہے اہن تو زیدن زربتو غلامہو یہاں یہاں زربتو غلامہو کے مناسب باللزوم یعنی اہن تو کو مسلط کیا تو اس نے زیدن کو نصب دے دیا اور چوتھی مثال ذکر کی زیدن حبستو علیہی یہاں پر زیدن کے بعد جو فیل ہے وہ اسی زید کی ضمیر میں مشغول ہے اس طور پر کہ اس کے مناسب باللزوم کو زید پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو چار صورتیں بنتی تھیں اور چاروں کی مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر کرنی بھئی اور صاحب جامی نے بتلایا کہ بہتر یہ تھا کہ صاحب کافیہ وہ فیل جو اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے اس کو سب سے آخر میں ذکر کرتے کیونکہ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ صورتیں جن میں فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہے اس میں تین صورتیں تھیں تو ان تینوں کو پہلے اکٹھا ہی ذکر کر دیتے بھئی تو یہ زیادہ اچھا تھا اگرچہ صاحب کافیہ نے بھی جو ترتیب ذکر کی ہے وہ بھی اچھی ہے لیکن اس صورت میں پھر زیادہ اچھا ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو ان مثالوں کے اندر کہتے ہیں زیادہ ان کو نصب دیا ہے ایک ایسے فیل نے جو مقدر ہے اور جس کی تفسیر اس کا مابعد کر رہا ہے اب آئیے آج کے سبق پر سم ان الاسم الواقع فی مظان الازمار علی شریطت تفسیر ام المختار او الواجب فیه الرفع او النصب او یستوی فیه الامران و الہا دیه الصور الخمس اشار المصنف رحمه اللہ فقال و یختار فی الاسم المذکور الرفع بالابتداء اچھا بھئی دیکھئے آگے صاحب کافیہ جو ہے اس ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر کے مواقع اور جہاں اس کے ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کے اندر جو پانچ صورتیں بنتی ہیں اس کو بیان کریں گے بھئی بھئی ذرا اس مثال پر نظر رکھیں زیدن زربتوہو زیدن زربتوہو یہ زیدن پر اس وقت نصب ہے لیکن یاد رکھو اس میں نصب لازمی نہیں ہے اس پر رفع بھی پڑا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی زیدن زربتوہو یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور زیدن زربتوہو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو آپ پڑھیں زیدن زربتوہو تو گویا آپ نے اس کو کیا بنا دیا ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے بنا دیا کہ جس کے فعل کو حضف کر لیا گیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے اور آپ چاہیں تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن زربتوہو اس صورت میں یہ زیدن مبتدہ بنے گا اور زربتوہو یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر بنے گا اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑتے ہیں درمیان میں ربط ضروری ہے تو یہاں پر بھی زربتوہو کے اندر یہ جو حاز امیر ہے یہ کس کو راجے ہے زید کو تو ترکیب کیسے ہوگی زیدن مرفو لفظا مبتدہ زربتوہو زربتو فیل با فاعل تاز امیر مرفو محلن فاعل ہاز امیر منصوب محلن مفعول بھی ہے زربتو کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی زید کے لئے اور ربط ہم دے چکے ہیں تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو دیکھو یہ جو زیدن تھا اس کے اندر رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے زیدن پڑھو گے تو کیا بنے گا ما از میرا عامل ہو على شریطت تفسیر اور زیدن پڑھو گے تو مبتدہ بنے گا تو اس اعتبار سے یہاں پانچ صورتیں بنتی ہیں یہ جو رفع اور نصب پڑھنے کے اعتبار سے یاد رکھو بعض جگہیں وہ ہوں گی جہاں رفع کا پڑھنا واجب ہوگا آپ نصب پڑھی نہیں سکتے یعنی آپ اس کو ما از میرا عامل ہو على شریطت تفسیر بنا ہی نہیں سکتے اور بعض جگہیں وہ ہوں گی جہاں پر نصب کا پڑھنا واجب ہوگا یعنی وہاں اس کو ما از میرا عامل ہو على شریطت تفسیر ہی بنانا پڑے گا آپ وہاں رفع پڑھ ہی نہیں سکتے مبتدہ اس کو بنا ہی نہیں سکتے اور بعض جگہیں وہ ہوں گی جہاں رفع کا پڑھنا پسندیدہ ہوگا آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن رفع کا پڑھنا پسندیدہ اور مختار ہوگا اور بعض جگہ نصب مختار ہوگا یعنی آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں وہاں جائز ہیں لیکن مختار کیا ہوگا نصب مختار ہوگا اور بعض جگہیں وہ ہوں گی کہ جہاں پر رفع اور نصب دونوں برابر ہیں یعنی ایک بھی مختار نہیں ہے چاہے آپ رفع پڑھیں چاہے آپ نصب پڑھیں دونوں برابر ہیں تو اس اعتبار سے دیکھو پانچ صورتیں بن گئیں ایک وہ جگہ جہاں رفع کا پڑھنا واجب دوسری جگہ جہاں نصب کا پڑھنا واجب تیسری جگہ جہاں رفع کا پڑھنا مختار اگرچہ نصب بھی جائز ہے اور چوتھی جگہ وہ جہاں نصب کا پڑھنا مختار اگرچہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور پانچویں جگہ وہ ہے جہاں رفع اور نصب دونوں برابر ہوں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہ پانچ صورتیں بنتی ہیں یہاں پر رفع اور نصب کے اعتبار سے تو ان کو اب صاحبیں کافیہ ذکر فرمائیں گے جی دیکھئے بھئی کہتے ہیں سُمَّ إِنَّ الْإِسْمَ الْوَاقِعَ فِي مَزَانِّ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرِ مَزَان جمع ہے مَزِنَّتُن کی یہ ظرف کا سیغہ ہے مَزَان نون مشدد ہے مَزَان نون یہ کیا ہے جمع ہے کس کی مَزِنَّتُن کی تو یہ ظرف کا سیغہ ہے اور جمع ہے بھئی اور مَزِنَّتُن کہتے ہیں جَائِ گُمَان یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کے ہونے کا گمان ہو اس کو کیا کہتے ہیں مَزِنَّتُن اور جمع کیا ہے مَزَانن اب دیکھئے صاحبِ جامی فرمارے ہیں سُمَّ إِنَّ الْإِسْمَ الْوَاقِعَ پھر وہ اسم جو واقع ہوتا ہے فِي مَزَانِ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِيرِ یعنی ازمار عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِيرِ کے جَائِ گُمَان میں وہ اسم جو واقع ہوتا ہے دیکھو لفظوں پر غور کرو جو واقع ہوتا ہے کہاں پر فِي مَزَانِ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِيرِ ازمار عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِيرِ کہ جائے گمان میں بھئے دیکھو پانچ جگہیں ذکر کریں گے ان پانچ جگہوں میں سے کچھ جگہیں تو وہ ہیں جہاں رفع کا پڑھنا واجب ہے توجہ ہے جب رفع کا پڑھنا واجب ہے معلوم ہوا اس کو آپ ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر بنا ہی نہیں سکتے جب بنا ہی نہیں سکتے تو پھر اس کو تو یہاں ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے باقی چار جگہیں ذکر کرنی چاہیے لیکن اس کو بھی ذکر کریں گے یعنی یہ جو پانچ صورتیں ہیں ان میں کبھی رفع مختار ہوتا ہے کبھی رفع واجب ہوتا ہے لیکن سرسری نظر ڈالنے سے یوں معلوم ہوتا ہے شاید یہ ما از میرا نہ ہو بھئی شاید یہ ما از میرا نہ ہو لیکن پھر جب آپ غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں اس کو ما از میرا تو بنائی نہیں سکتے ہیں یہاں تو رفع پڑھنا واجب ہے بھئی تو یہ پانچ جگہیں ہیں جہاں ما از میرا کے ہونے کا گمان ہوتا ہے چاہے ہو یا نہ ہو بات سمجھ میں آگئی تو اس لئے مزان کا لفظ لے کر آئے کہ وہاں پر ما از میرا کے ہونے کا گمان ہوتا ہے چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں سمعین الاسم الواقعہ پھر وہ اسم جو واقع ہوتا ہے فی مزان الازمار علی شریطت تفسیری ازمار علی شریطت تفسیر کی گمان کی جگہوں میں اِمَّا الْمُخْتَارُ عَوِ الْوَاجِبُ فِيهِ الرَّفْعُ عَوِ النَّسْبُ تو اس کے اندر وہ اسم جو واقع ہوا ہے ان جگہوں پر تو یا تو اس کے اندر مختار ہوگا یا واجب ہوگا کیا الْرَفْعُ عَوِ النَّسْبُ رَفَا یا نَسَبُ اس کا تعلق دونوں سے ہے پہلے مختار سے جوڑیں کہ یا تو وہاں پر مختار ہوگا رَفَا عَوِ النَّسْبُ یا وہاں کیا مختار ہوگا نصب مختار ہوگا دو صورتیں آپ واجب کے ساتھ جوڑیں اَوِ الْوَاجِبُ یا اس اسم کے اندر واجب ہوگا یا تو رَفَا واجب ہوگا اَوِ النَّسْبُ یا نصب واجب ہوگا تو کتنی جگہیں ہوگئیں چار اَوْ يَسْتَوِ فِيهِ الْأَمْرَانِ یا اس میں دونوں عمر برابر ہوں گے تو کتنی جگہیں ہوگئیں پانچ تو کہتے ہیں کہ وہ اسم جو ازمار على شریعت تفسیر کے گمان کی جگہوں میں واقع ہو اَمَّ الْمُخْتَارُ اَوِ الْوَاجِبُ فِيهِ الْرَفْعُ اَوِ النَّسْبُ یا تو مختار یا واجب ہوگا اس کے اندر رَفَا یا نصب اَوْ يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ یا اس کے اندر دونوں چیزیں برابر ہوں گی وَإِلَاہَ دِهِ صور الخمسی اَشَارَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور انی پانچ صورتوں کی طرف اشارہ فرمایا مُسَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ نے فَقَالَ پس فرمایا وَيُخْتَارُ فِي الْاسْمِ الْمَذْكُورِ الْرَفْعُ بِلِبْتِدَاءِ بھئی پہلے مطن مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيُخْتَارُ الْرَفْعُ بِلِبْتِدَاءِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ اَوْ عِنْدَ وُجُودِ اَقْوَى مِنْهَا قَأَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ مطن مل گیا سارا کہتے ہیں وَيُخْتَارُ الْرَفْعُ اور اس اسم کے اندر رفع مختار ہوگا بِلِبْتِدَاءِ کس وجہ سے یہ رفع کیوں آئے گا اس پر ابتدا کی وجہ سے یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ جب اس کے خلاف کا قرینہ نہ ہو توجہ ہے بھئی دو اس صورتیں پڑھ سکتے نا یا رفع یا نصب تو رفع مختار ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ خِلَافِهِ کی ہا زمیر آج ہے رفع کو اے خلافِ الرفع جب خلافِ رفع کا قرینہ نہ ہو جب خلافِ رفع کا قرینہ نہ ہو اور خلافِ رفع سے کیا مراد ہے یہاں پر رفع کے خلاف اور کیا چیز ہے نصب ہے تو خلافی ہی سے کیا مراد ہے نصب تو خلافی ہی کی حاضر امیر کس کو راجے رفع کو اور خلافی ہی سے مراد کیا ہے نصب ہے لہٰذا خلافی ہی کو ذرا ہٹا دیں اور نصب کو لے آئیں یہاں پر تاکہ عبارت اور واضح ہو جائے تو کہتے ہیں وَيُخْتَارُ الْرَفْعُ بِلِبْتِدَائِ اور اس اسم میں رفع مختار ہوگا مبتدہ ہونے کی وجہ سے رفع جب بھی آئے گا کس وجہ سے آئے گا مبتدہ ہونے کی وجہ سے تو اس اسم کے اندر رفع مختار ہوگا مبتدہ ہونے کی وجہ سے عِندَ عَدَمِ قَرِينَةٍ نَصْبِ جبکہ نصب کا قرینہ نہ ہو جب نصب کا قرینہ نہ ہو بھئی یاد رکھو رفع تب ہی پڑھ سکتے ہیں جب رفع کا کوئی قرینہ موجود ہو اور نصب تب ہی پڑھ سکتے ہیں جب نصب کا کوئی قرینہ موجود ہو اگر ایک چیز کا قرینہ ہی نہیں موجود تو اس کو وہ پڑھ بھی نہیں سکتے آپ توجہ ہے ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں رفع کا کوئی قرینہ ہی نہیں ہے تو رفع پڑھنا جائز ہی نہیں ہے وہاں پر اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر نصب کا کوئی قرینہ ہی نہیں ہے تو وہاں نصب پڑھ ہی نہیں سکتے اور کونسی جگہ چل رہی ہے جہاں رفع کا پڑھنا مختار ہے یا واجب ہے وَيُخْتَارُ كَهَا جہاں رفع کا پڑھنا مختار ہے جب رفع کا پڑھنا مختار ہے معلوم ہو وہاں رفع کا قرینہ بھی ہوگا نصب کا بھی ہوگا لیکن رفع کا قرینہ قوی ہوگا اس کو ترجیح ہوگی توجہ ہے رفع کے لئے کیا چاہیے قرینہ چاہیے نصب کے لیے بھی کیا چاہیے قرینہ بغیر قرینے کے نہ رفع پڑھ سکتے ہیں اور نہ نصب پڑھ سکتے ہیں تو جب کہا کہ رفع مختار ہوگا مبتدہ ہونے کی وجہ سے مختار ہوگا واجب نہیں کہا مختار ہوگا اس سے کیا پتا چلا ملوم نصب کا بھی قرینہ ہے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں نصب بھی جائز ہے لیکن رفع مختار ہے کہ اس کا قرینہ قوی ہے یا اس کا قرینہ راجع ہے توجہ ہے اس سے کیا پتا چلا کہ نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ رفع ابتداء کی وجہ سے کب مختار ہوگا جب نصب کا قرینہ نہ ہو جب نصب کا قرینہ ہی نہیں ہے پھر تو رفع واجب ہونا چاہیے اور آپ تو کہہ رہے ہیں رفع مختار ہوگا اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو یاد رکھنا یہاں پر یہ خلافی سے پہلے ایک مضاف محضوف نکال لیں تو ساری عبارت ٹھیک ہو جائے گی یہ خلافی ہی سے پہلے مضاف محضوف نکال لیں ترجح بھئی آگے صاحب جامی بھی بتلا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو خلافی ہی سے پہلے کونسا لحف مضاف محضوف نکال لیں ترجح اب دیکھو ترجح کا معنی راجح ہونا جس وقت قرینہ نہ پایا جائے کس چیز کا قرینہ ترجح خلافی ہی اور خلافی ہی سے کیا مراد ہے نصب ترجح نصب جب نصب کے راجح ہونے کا قرینہ نہ ہو نصب کا قرینہ ہے ہاں نصب کے راجح ہونے کا قرینہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے نصب کا قرینہ ہے ایک ہے قرینہ جس سے ایک چیز کے جواز کا پتہ چلے گا اور ایک قرینہ وہ ہوگا جس سے ایک چیز کے راجح ہونے کا پتہ چلے گا کہ یہاں راجح یہ پڑھنا ہے بھئی ایک مثال ہے زید زربتہ توجہ ہے زید زربتہو یہ جو زید ہے اس کے اندر رفع بھی جائز اور نصب بھی معلوم ہوا رفع کا بھی قرینہ ہے اور نصب کا بھی لیکن رفع کا قرینہ راجح ہے بات سمجھ میں آئی میرے خال بات نہیں سمجھ میں آئی انہوں نے کیا کہا کہ رفع مختار ہوگا اس سے کیا پتا چلا نصب بھی جائز ہے اور آگے تو کیا کہا کہ جب نصب کا قرینہ نہ ہو نصب کا قرینہ نہ ہو بھئی پھر تو رفع واجب ہونا چاہیے اور آپ کہنے رفع مختار ہے تو میں نے بتلا دیا کہ یہاں ترجح مضاف محضوف نکال لیں کہ جب نصب کے راجح ہونے کا قرینہ نہ ہو رفع کے راجح ہونے کا قرینہ ہو اور نصب کے راجح ہونے کا قرینہ نہیں نفس قرینہ دونوں کے لئے موجود ہے نصب بھی صحیح رفع بھی صحیح لیکن نصب کے راجح ہونے کا قرینہ نہیں ہے جبکہ رفع کے راجح ہونے کا بھی قرینہ ہے اس کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ اور اس کے راجع ہونے کا بھی قرینہ ہے تو وہاں پر پھر رفع راجع ہے یعنی مختار ہے تو کہتے ہیں وَيُخْتَارُ الْرَفْعُ بِلِبْتِدَائِ اور رفع مختار ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے عِندَ عَدَمِ قَرِينَتِ خِلَافِهِ جس وقت رفع کے خلاف یعنی نصب کے راجع ہونے کا قرینہ نہ ہو ادھر دیکھئے جیسے مثال میں نے لکھوائی تھی زید زربتہو زید زربتہو تو یہاں پر اس زید کا مبتدہ ہونا بھی صحیح ہے اس کا بھی قرینہ موجود ہے اور اس پر نصب بھی صحیح ہے نصب کا بھی قرینہ موجود ہے ذرا یہ لکھیں اپنے سامنے کاپی پر لکھیں لکھئے بھئی جلدی جلدی زید زربتہو زید زربتہو توجہ ہے آپ دیکھو اس زید کے اندر رفع بھی صحیح اور نصبی صحیح رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ یہ ہے سنو توجہ سے سنو اس زید کے اندر رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ اس پر کوئی عامل لفظی موجود نہیں اس زید پر کوئی عامل لفظی موجود نہیں لہذا معلوم ہے اس کو مبتدہ بنا سکتے ہو یہ اس کے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے اگر کوئی عامل لفظی موجود ہوتا تو اس کو مبتدہ بنا سکتے تھے نہیں تو اس پر کوئی عامل لفظی نہیں ہے جب کوئی عاملِ لفظی نہیں ہے معلوم ہوا یہ اس کے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے توجہ ہے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا بار بار دوہرائیں بھئی یہ ساری بحث حصے سے متعلق ہے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا ہے عاملِ لفظی کا نہ ہونا عاملِ کوئی عاملِ لفظی زیاد پر نہیں ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر رفع صحیح ہے مختار نہیں رفع صحیح ہے یہ رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے رفع پڑھ سکتے ہیں اور نیز اس کے اندر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں نصب کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہے اور وہ کیا کہ اس زید کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل جو ہے وہ فیل اس کی ضمیر میں مشغول ہے اور وہ فیل محضوف کے لیے تفسیر بن سکتا ہے وہ فیل محضوف کے لیے تفسیر بن سکتا ہے مثلا آپ زیدن پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو زیدن میں کس نے عمل کیا زربتو مقدر نے اور آگے زربتو ہوں اس کے لیے کیا بن جائے گا تفسیر توجہ ہے ابھی آپ نے نصب پڑا نہیں صرف زید زربتو ہوں ہے لیکن اگر آپ اس پر نصب پڑیں اور اس کے لیے فعل مقدر نکالیں تو آگے ایک فعل آ رہا ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تفسیر بن سکے وہ تفسیر بن سکتا ہے بھئی ما اس میرا عامل ہو علا شریعت تی تفسیر اس میں آگے تفسیر چاہیے کہ نہیں اس میں تو تفسیر لازم ہے تو یہاں پر بھی آگے ایک فعل آ رہا ہے جو تفسیر بن سکتا ہے یہ نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا اس کے اندر کوئی عامل لفظی نہیں لہذا رفع پڑھ سکتے ہو اور نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا کہ آگے ایک فعل آ رہا ہے جس میں صلاحیت ہے کہ وہ فعل محضوف کے لیے تفسیر بن جائے تو دونوں کے صحیح ہونے کا قرینہ ہے رفع کے بھی اور نصب کے لیکن رفع کا قرینہ راجح ہے رفع کا قرینہ رفع کا قرینہ راجح اس طرح ہے ادھر دیکھئے جب آپ رفع پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا اگر آپ نصب پڑھیں گے پھر تو آپ کو ذربتو مقدر اور محضوف نکالنا پڑے گا اور اگر آپ رفع پڑھیں گے تو کوئی محضوف نکالنا پڑے گا نہیں نکالنا پڑے گا تو اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا اور یاد رکھو ایک ہے ذکر ایک ہے حضف ذکر اصل ہے جب بھی کوئی چیز ہو اس کو ذکر کرنا چاہیے حضف خلاف الاصل ہے حضف خلاف الاصل ہے اسی لئے حضف کے لئے ہمیشہ قرینہ چاہیے ہوتا ہے آپ جب بھی کسی لفظ کو حضف کریں ہمیشہ کیا چاہیے قرینہ چاہیے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ یہاں کیا حضف کیا ہے ورنہ تو اس کو بات کا پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو حضف کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے قرینہ اور ذکر کے لئے تو کوئی قرینہ نہیں چاہیے معلومہ ذکر ہے اصل اور حضف ہے خلاف الاصل کیونکہ قرینہ خلاف الاصل کے لئے چاہیے ہوتا ہے اصل کے لئے کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو دیکھو زید ضرب تو ہو یہاں پر رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی موجود ہے کہ اس کے اندر کوئی عامل لفظی نہیں اور یہاں نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی موجود ہے کہ آگے ایک فعل آ رہا ہے جو تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس فعل محضوف کے لئے البتہ رفع کا قرینہ راجح ہے کیونکہ اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا اور اصل یہ ہے کہ حضف نہیں ہونا چاہیے تو کونسا قرینہ راجح ہے رفع والا تو لہذا یہاں کیا پڑھنا مختار زیدن زربتوہو پڑھنا مختار ہے اگرچہ زیدن زربتوہو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَيُخْتَارُ الْرَفْعُ بِلِبْتِدَائِ اور رفع مختار ہوگا مبتدہ ہونے کی وجہ سے عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ جس وقت رفع کے خلاف یعنی نصب کے راجح ہونے کا کوئی قرینہ نہ ہو او عِنْدَ وجودِ اقوى منہا یا جس وقت نصب کے قرینے سے زیادہ قوی قرینہ رفع والا پایا جائے عِنْدَ وجودِ اقوى منہا جس وقت زیادہ قوی قرینہ پایا جائے منہا کس قرینے کے مقابلے میں نصب کے نصب کے قرینے کے مقابلے میں زیادہ قوی قرینہ کس کا ہو رفع کا بھئی دوسرا مقام ہے جہاں رفع کا پڑھنا مختار توجہ سے سنو جہاں رفع کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو اور نصب کے تب ہی مختار ہوگا نا جائز تو دونوں ہونے چاہیئے رفع کے صحیح ہونے کا بھی قرینہ ہو کہ کوئی عاملِ لفظی نہیں اور نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی ہو کہ آگے ایک فعل آ رہا ہو جس میں صلاحیت ہے وہ تفسیر بن سکتا ہے پھر وہاں پر توجہ سے سنو پھر وہاں ایک اور قرینہ موجود ہے جو نصب کو ترجیح دے رہا ہے اور ایک قرینہ ایسا ہے جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے دو قرینے موجود ہیں پشلی مثال میں رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ تو تھا نصب کو ترجیح دینے والا قرینہ نہیں تھا لیکن یہاں پر دوسری صورت میں رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ بھی ہوگا نصب کو ترجیح دینے والا قرینہ بھی ہوگا لیکن رفع کا قرینہ زیادہ قوی ہوگا توجہ ہے دوسری جگہ کونسی ہے جہاں نصب اور رفع دونوں کے صحیح ہونے کے بھی قرینے ہوں اور ساتھ دونوں کے ترجیح کے بھی قرینے موجود ہوں البتہ رفع کی ترجیح کا قرینہ زیادہ قوی ہو کس کے مقابلے میں؟ نصب کی ترجیح کے قرینے کے مقابلے میں دیکھئے بھئی کتاب پر او عند وجود اقوام منہا یا جس وقت کے پایا جائے زیادہ قوی قرینہ منہا اس قرینے کے مقابلے میں جو نصب کو ترجیح دے رہا ہے یعنی رفع کا زیادہ قوی قرینہ پایا جائے او عند وجود اقوام منہا یا جس وقت رفع کا قرینہ جو ہے وہ زیادہ قوی ہو منہا نصب کے قرینے کے مقابلے میں کاما معا غیر طلبی جیسے کہ اما ہے غیر طلب کے ساتھ جیسے کہ اما ہے غیر طلب کے ساتھ یاد رکھو یہ جو اما ہے یہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اور یہ اکثر اکثر جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے یعنی اس کے بعد اسم آتا ہے اس کے بعد اسم آتا ہے اور آگے پھر اس کی خبر پر فا داخل کی جاتی ہے جیسے اما زیدن فمنتلقن اما زیدن فمنتلقن تو دیکھو اما متضمن ہے معنی شرط کو اور اسی لیے اس کی خبر پر فا لائی گئی اور یہ اما اکثر کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر معلوم ہوئا اما کے بعد اکثر مبتدہ آتا ہے کیونکہ مبتدہ آئے گا تب ہی جملہ اسمیہ بنے گا نا تو اما زیدن فمنتلقن تو یہ زیدن مرفوع ہے کس وجہ سے مبتدہ ہونے کی بنا پر تو اما کس پر داخل ہوتا ہے اکثر جملہ اسمیہ پر اور یہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو لہذا اس کی خبر پر فا کو داخل کرتے ہیں کیونکہ شرط کی جزا پر فا داخل کی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا اب ایک اور تفصیل یاد رکھنا یاد رکھو ایک ہے فصل اور ایک ہے وصل فصل اسے کہتے ہیں کہ دو جملے آپ ذکر کریں اور آپ درمیان میں عطف نہ کریں مثلا میں کہتا ہوں زرب تو زیدن ایک جملہ اور اکرم تو عمرن یہ دوسرا جملہ توجہ ہے پہلا جملہ کیا زرب تو زیدن دوسرا ہے اکرم تو عمرن اور درمیان میں میں حرف عطف ذکر نہیں کرتا اور یوں کہتا ہوں زرب تو زیدن اکرم تو عمرن درمیان میں میں نے حرف عطف کو ذکر نہیں کیا اس کو کہتے ہیں فصل فصل کا معنی جدہ کرنا دونوں جملوں کو میں نے ایک دوسرے سے جدہ کیا ہے بھئی عطف کیا دیگہ تو ان کا آپس میں ربط آ جاتا ہے ایک معطوف بن جاتا ہے اور دوسرا معطوف بن جاتا ہے لیکن درمیان میں حرف عطف ذکر نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں فصل ساد کے ساتھ ہے فصل کا کیا معنی دونوں کو جدہ رکھا اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے وصل وصواد اللہ وصل اور وہ اس صورت میں ہے جب درمیان میں حرف عطف لائیں تو درمیان میں جب میں حرف عطف لاؤں گا تو اس کو کہیں گے وصل زربت زیدن و اکرمت عمرن اب میں درمیان میں حرف عطف لائے تو یہ میں نے وصل کیا تو فصل کسے کہتے ہیں حرف عطف درمیان میں جملوں کے ذکر نہ کیا جائے اور وصل کسے کہتے ہیں کہ جملوں کے درمیان میں حرف عطف کو ذکر کیا جائے اور پھر یاد رکھنا وصل کے اندر جب آپ وصل کریں ایک جملے کا عطف کریں دوسرے جملے پر تو یاد رکھیں جملہ خبریہ کا عطف کیا جائے گا جملہ خبریہ پر اور جملہ انشائیہ کا عطف کیا جائے گا جملہ انشائیہ پر ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جملہ خبریہ کا عطف آپ انشائیہ پر کر دیں یا انشائیہ کا عطف خبریہ پر کر دیں ایسا بہت قلیل ہوتا ہے اور وہاں بھی پھر تعویل کی جاتی ہے تو خبریہ کا عطف خبریہ پر ہوگا اور انشائیہ کا عطف انشائیہ پر ہوگا اور پھر اس میں یاد رکھنا جب خبریہ کا عطف خبریہ پر کر رہے ہیں تو جملہ خبریہ جو ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی جملہ خبریہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جو مبتدار خبر سے مل کر بنے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے جو فعل اور فائل یا نائی فائل سے مل کر بنے تو اس کے اندر یاد رکھو دونوں جملے میں مناسبت جو ہے وہ پسندیدہ ہے اگر پہلا جملہ خبریہ جو تھا اگر وہ اسمیہ تھا تو آگے جو معطوف جملہ وہ بھی کیا ہونا چاہیے اسمیہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا جملہ فعلیہ ہے تو آگے جو معطوف جملہ ہے وہ بھی فعلیہ ہونا پسندیدہ ہے تو وجہ ہے دو جملے ہیں ان کا اپس میں آپ ایک دوسرے پر عطف کرتے ہیں دونوں جملہ خبریہ ہیں تو اگر پہلا جملہ خبریہ وہ اسمیہ ہے مبتدہ خبر سے مل کر بنا ہے تو پسندیدہ کیا ہے کہ معطوف بھی کیا ہونا چاہیے جملہ اسمیہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا جملہ فعلیہ ہے تو دوسرا جملہ بھی فعلیہ ہونا چاہیے جس کا اس پر عطف کیا جا رہا ہے اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کبھی جملہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ کبھی عطف کر دیتے ہیں اور کبھی جملہ اسمیہ پر جملہ فیلیہ کا بھی عطف کر دیتے ہیں لیکن پسندیتہ کیا ہے کہ دونوں جملوں میں مناسبت ہونی چاہیے جب آپ ان میں حرف عطف لا رہے ہیں ان دونوں کے درمیان ربط دے رہے ہیں تو کیا مناسب ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے ایک فیلیہ ہے تو دوسرا بھی فیلیہ ہو ایک اسمیہ ہے تو دوسرا بھی اسمیہ ہو بھئی اب دیکھئے یہ مثال کتاب پر دیکھئے جیسے کہ امہ ہے غیر طلب کے ساتھ اسی سطر میں یا اس سے نچلی سطر میں دیکھیں لقیت القوم واما زیدن فا اکرمتو مثال مل گئی اسی سطر میں معا غیر طلب والی سطر میں ہوگا یا اسے نچلی سطر میں ہوگا لقیت القوم میں نے ملاقات کی ان لوگوں سے واما زیدن اور تو زید جو ہے فا اکرمتو تو میں نے اس کا اکرام کیا تو میں نے اس کا اکرام کیا اب دیکھو یہاں امہ آیا اور امہ کے بعد میں نے بتایا کیا آتا ہے اکثر اکثر مبتدہ آتا ہے اور آگے پھر اس کی خبر آتی ہے اور خبر پر کیا داخل کرتے ہیں فا اور خبر آپ نے پڑھا کبھی جملہ ہوتی ہے کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ تو یہاں ہم کس کی بات کر رہے ہیں کہ آگے فیل یا شبے فیل آنا چاہیے کیا آنا چاہیے بھئی ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر کسے کہتے ہیں کہ ایک اسم ہو اور اس کے بعد کیا آنا چاہیے فیل یا شبے فیل تو یہاں پر بھی اسی لیے اما زیدن فا اکرمتوہو یہ خبر جو ہے فیل لے کر آگے تاکہ یہاں ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر بھی بن سکے وئی تو و اما زیدن فا اکرمتوہو یہ زیدن کیا ہے مبتدہ اور فا اکرمتوہو اس کے خبر ہے تو یہ جو خبر ہے اما کی فا اکرمتوہو اس میں دو صورتیں ہیں یہ خبر یہ طلب والی بھی ہو سکتی ہے اور غیر طلب والی بھی یہ خبر طلب والی بھی ہو سکتی ہے اور غیر طلب والی بھی طلب جیسے عمر ہے عمر میں دیکھو ایک چیز کو طلب کیا جاتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں اے زرب عمرا کہ تُو زید کی پٹائی کر معلومہو میں آپ سے زرب کو طلب کر رہا ہوں کہ آپ زید کی پٹائی کریں یا نہیں ہے لا تظریب زیدن دیکھو میں اس میں تر کے زرب کو طلب کر رہا ہوں کہ زید کی پٹائی نہ کریں بھئی تو تر کے زرب کو میں طلب کر رہا ہوں اسی طرح دعا ہے دعا کے اندر بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے دیکھو اس میں بھی طلب ہے تو آگے جو امہ کی خبر آئے گی وہ طلب والا فعل بھی ہو سکتا ہے یعنی امر نہیں اور دعا اور غیر طلب والا فعل بھی ہو سکتا ہے تو یہاں دیکھو وَأَمَّا زَيْدٌ فَأَكَرَمْتُهُ اَكَرَمْتُ یہ امر ہے نہیں یہ تو فیل ماضی ہے تو نہ یہ امر ہے نہ نہیں ہے اور نہ دعا ہے تو یہ غیر طلب ہے امر نہیں یا دعا ہوتی تو یہ خبر طلب والی ہوتی اور حالانکہ یہ خبر تو طلب والی نہیں تو کہتے ہیں کہ اَمَّا مَعَغَيْرِ طَلَبِ جب امَّا کس کے ساتھ آئے غیر طلب کے ساتھ تو یہاں پر بھی امَّا فَأَكَرَمْتُهُ کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ غیر طلب ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی توجہ سے سنو لقیت القوم و امم زیدن فا اکرمتوہو یہ جو زیدن ہے یہ ہے مقام استشہاد بھئی امم کے بعد جو لفظ زید آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے فا اکرمتوہو اور وہ فیل اس کی ضمیر میں مشغول ہے تو یہ زید جو ہے اس کے اندر رفع بھی صحیح اور نصب بھی صحیح رفع کیوں صحیح رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ موجود ہے کیا کہ اس میں کوئی عامل لفظی نہیں اور اس کے اندر نصب بھی صحیح نصب کیوں صحیح کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا فیل آ رہا ہے جو اس فیل محضوف کے لیے تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دیکھو رفع اور نصب کے صحیح ہونے کے دونوں کے قرینے موجود ہیں اور پھر یہاں ایک نصب کے راجے ہونے کا بھی قرینہ ہے اور رفع کے بھی راجے ہونے کا قرینہ ہے نصب کے راجے ہونے کا قرینہ کیا دیکھو سنو سنو کہ اگر اس کو زیدن پڑھیں کیا پڑھیں زیدن پڑھیں تو تقدیر عبارت کیا بن جائے گی جی وَأَمَّا زَيْدًا فَأَكْرَمْتُهُ تقدیر عبارت کیا بنے گی وہی فیل زید سے پہلے بھی لیاؤ وَأَمَّا أَكْرَمْتُ زَيْدًا فَأَكْرَمْتُهُ توجہ ہے تو اگر آپ زیدن پر نصب پڑھیں تو اس سے پہلے اکرمتُ فیل کو محظوف نکالنا پڑے گا ادھر دیکھئے جب آپ اکرمتُ فیل کو محظوف نکال لیں تو اکرمتُ زیدن تو یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے اکرمتُ زیدن یہ کیا بن گیا جملہ فعلیہ تو زیدن پر جب نصب پڑھیں تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا اور زیدن پر جب رفع پڑھیں تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا اور ما قبل میں لقیت القوم میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور اس کے بعد وہ حرف عطف آ رہا ہے اور یہاں پر مناسب کیا ہے کہ جملہ فعلیہ پر جب عطف کیا جائے تو اگلا جملہ خبریہ بھی کونسا ہونا چاہیے فعلیہ ہونا چاہیے اور فعلیہ کس صورت میں ہوگا جب آپ زیدن پڑھیں یا زیدن پڑھیں جب زیدن پڑھیں تو یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے زیدن کو ماتوفن علی اور ماتوف کے درمیان مناسبت آ جائے گی بات سمجھ میں آگئے یہ قرینہ نسب کو ترجیح دے رہا ہے کہ یہاں زیدن پڑھنا چاہیے تاکہ وہ جملہ جو ماتوفن علی ہے اور یہ جملہ جو ماتوف ہے دونوں میں مناسبت آ جائے کہ دونوں فعلیہ ہوں گے یہ تو تھا نسب کی ترجیح کا قرینہ یہاں رفع کی ترجیح کا بھی قرینہ موجود ہے رفع کی ترجیح کا قرینہ یہ ہے کہ یہاں امہ آیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ امہ اکثر اکثر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کا کیا معنی ہے کہ امہ کے فوراں بات کون آئے گا اسم یعنی مبتدہ آئے گا کیا آئے گا معلوم ہوا امہ جب آ گیا تو یہ امہ کا آنا یہ ترجیح دے رہا ہے کہ یہاں زیدن پڑھو زیدن نہ پڑھو اور یہ قرینہ زیادہ قوی ہے یہ قرینہ زیادہ قوی ہے کیونکہ امہ کے بعد اکثر کیا آتا ہے جملہ اسمیہ آتا ہے جملہ فیلیا بھی آ سکتا ہے لیکن نہایت قلیل ہے تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر امہ کے بعد زیدن پڑھنا راجح ہے اور یہ قرینہ قوی ہے یہ قرینہ کس کو ترجیح دے رہا ہے رفع کو اور یہ قرینہ قوی ہے تو یہ قرینہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ قوی ہے ایک قرینہ ترجیح دے رہا تھا کس کو نسب کو اور ایک قرینہ ترجیح دے رہا ہے کس کو رفع کو اور رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ زیادہ قوی ہے کیونکہ نسب کو جو قرینہ ترجیح دے رہا تھا وہاں صرف مناسبت کی بات چل رہی تھی کہ پہلا جملہ فعلیہ ہے تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے فعلیہ ہونا چاہیے لیکن جملہ فعلیہ خبریہ پر اگر جملہ اسمیہ خبریہ کا عطف کر دیا جائے تو یہ بھی کثیر ہے بھئی کلام عرب کے اندر بھئی جبکہ اما کے بعد فعل کا آنا نہایت قلیل ہے تو لہذا یہ قرینہ جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے یہ زیادہ قوی ہے نصب کو ترجیح دینے والے قرینے کے مقابلے میں بلکہ یہ جو رفع کو ترجیح دینے کا قرینہ ہے اس کی تائید ایک اور چیز سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا اس صورت میں کوئی محضوب فعل نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اس سے اور زیادہ قوت حاصل ہو گئی رفع کو ترجیح دینے کے قرینے کو بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر توجہ ہے پھر سنو لقیت القوم و اما زیدن فا اکرمتو یہ جو زیدن یہ ہے مقام استشار اس کے اندر زیدن پڑھنا بھی صحیح اور زیدن پڑھنا بھی صحیح زیدن پڑھنا کیوں صحیح کیونکہ رفع کا قرینہ موجود ہے کہ اس کے اندر کوئی عامل لفظی نہیں اور نصب پڑھنا بھی صحیح زیدن پڑھنا بھی صحیح کیوں کیونکہ آگے ایک فعل ہے جو تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر ایک قرینہ ہے جو نصب کو ترجیح دے رہا ہے کہ زیدن پڑھو گے تو پھر جملہ فعلیہ کا عطف ہو جائے گا جملہ فعلیہ پر دونوں جملوں میں مناسبت آ جائے گی اور ایک قرینہ جو ہے وہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے کہ یہاں زید سے پہلے امہ آ رہا ہے اور امہ اکثر اکثر کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد مبتدہ آتا ہے اور یہ قرینہ قوی ہے بھئی یہ قرینہ جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے اور اس رفع کو ترجیح دینے والے قرینے کی تائد ایک اور چیز سے بھی ہوتی ہے کہ جب رفع پڑھیں گے تو اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا بات سمجھ میں آ گئی وَإِزَا لِلْمُفَاجَاتِ اور اسی طرح اِزَا جو مفاجات کے لیے آئے بھئی وہ اِزَا جو مفاجات کے لیے آئے ادھر دیکھئے بھئی اِزَا ظرف ہے بھئی اور یہ زمانے کے لیے آتا ہے اِزَا جَاَكَ زَیْدُن جب آپ کے پاس زید آ جائے فَأَقْرِيمُ ہُو تو آپ اس کا اکرام کیجئے اِزَا جَاَكَ جَب زید آ جائے یعنی جس زمانے میں زید آ جائے تو اِزَا کیا ہے ظرفِ زمان ہے اور کبھی یہ اچانک کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کو اِزَا مفاجاتیہ کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں خرشتو میں نکلا خرشتو من الداری میں گھر سے نکلا فَأِزَا السَّبُعُ تو اچانک ایک درندہ موجود تھا تو یہ اِزَا اس کو مفاجاتیہ کہتے ہیں اور اس کا معنی اچانک کے ساتھ کرتے ہیں اب یاد رکھو یہ جو اِزَا مفاجاتیہ ہے اس کے بعد بھی اکثر جملہ اسمیہ آتا ہے خرشتو فَأِزَا السَّبُعُ وَاقِفٌ میں گھر سے نکلا تو اچانک ایک درندہ کھڑا تھا تو اِزَا کے بعد بھی اکثر کیا آتا ہے جملہ اسمیہ آتا ہے اب دیکھئے اسی کے آگے ایک مثال بھی ہوئی ہے ذرا اس پر نظر رکھیں وَأِزَا لِلْمُفاجاتی اسی سطر میں ہے خرشتو فَأِزَا زَیْدٌ يَزْرِبُهُ عَمْرٌ توجہ ہے تو دیکھو خرشتو میں نکلا فَأِزَا تو اچانک جو ہے زَیْدٌ يَزْرِبُهُ عَمْرٌ زید کے اس زید کی پٹائی کر رہا تھا عمر بھئی تو یہ اِزَا کے بعد زید آیا اس کے اندر بھی وہی تقریر ہے ساری جو ابھی میں نے پیچھے کی بھئی اس زید کے اندر رفع بھی صحیح اور نصب بھی صحیح رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا کہ یہ عاملِ لفظی سے خالی ہے لہذا رفع پڑھ سکتے ہو اور نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا کہ اس کے بعد آگے یَزْرِبُهُ عَمْرٌ ایک فیل آ رہا ہے جو فیلِ محضوف کے لئے تفسیر بن سکتا ہے تو رفع اور نصب دونوں کے صحیح ہونے کا قرینہ یہاں موجود ہے اور نیز یہاں ایک قرینہ ہے جو نصب کو ترجیح دے رہا ہے اور وہ کیا کہ مقبل میں خرجتو جملہ فیلیہ ہے تو فَإِزَا زَيْدَنْ يَزْرِبُهُ زَيْدَنْ پڑھیں گے تو یہ بھی کیا بنے گا جملہ فیلیہ تو جملہ فیلیہ کا عطف ہو جائے گا جملہ فیلیہ پر تو یہ مناسبت آ جائے گی دونوں جملوں کے درمیان تو یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے فَإِزَا زَيْدَنْ پڑھنا چاہیے اور ایک قرینہ جو ہے وہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے اور وہ قرینہ کیا کہ اِزَا مفاجاتیہ کے بعد اکثر کیا آتا ہے جملہ اسمی آتا ہے یعنی مبتدہ آتا ہے اور یہ قرینہ زیادہ قوی ہے یہ قرینہ زیادہ قوی ہے جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے ایک اور چیز سے بھی اور وہ کیا کہ اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا بعض سمجھ میں آگے تو بیعین ہی ایک ہی تقریر ہے دونوں جگہ پر اب دیکھئے بھئی سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے بھئی شروع سے فَقَالَ پَسْ مُسَنِّفْنَے فَرْمَایا وَيُخْتَارُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ الْرَفْعُ اور اس اسمِ مذْكُور کے اندر رفع پسندیدہ ہے کونسا اسمِ مذْكُور بھئی وہی مَا اُزْمِرَ عَامِلْهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِير یعنی وہ اسم جس کے بعد کیا رہا ہو فیل یا شبے فیل اس طور پر کہ اس فیل یا شبے فیل کو اس اسم پر مسلط کریں تو اس کو نصب دے سکے اور اس وقت وہ نصب نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہے تو وہ اسمِ مذْكُور جو ہے تو کہتے ہیں وَيُخْتَارُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ الْرَفْعُ بِلْإِبْتِدَائِ اور اس اسمِ مذْكُور کے اندر رفع مختار ہے بِلْإِبْتِدَائِ مُبْتَدَا ہونے کی وجہ سے اَيْ بِكَوْنِهِمْ مُبْتَدَاً یعنی اس کا مُبْتَدَا ہونا لِأَنَّ تَجَرُّدَهُ عَنِ الْعَوَامِلِ لِلْفْزِيَتِ اس لیے کیونکہ اس اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا يُصَحِّحُ رَفْعَهُ بِلْإِبْتِدَائِ یہ صحیح قرار دیتا ہے اس کے رفع کو ابتداء کی وجہ سے بھئی رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا تھا کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو وہ ہی بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ تَجَرُّدَهُ عَنِ الْعَوَامِلِ لِلْفْزِيَتِ اس لیے کیونکہ اس اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے يُصَحِّحُ یہ صحیح قرار دیتا ہے رفعہ بالابتدائی کس جس کو صحیح قرار دیتا ہے اس کے رفع کو ابتداء کی وجہ سے کس پر رفع پڑھنا صحیح ہے وَيُرَجَّحُ عِندَ عَدَمِ قَرِينَتِ خِلَافِهِ اور یہ ترجیح پا جائے گا یہ جو رفع ہے یہ ترجیح پا جائے گا عِندَ عَدَمِ قَرِينَتِ خِلَافِهِ عَدَمِ قَرِينَتِ تَرَجُحِ خِلَافِ الرَّفْعِ یعنی جس وقت رفع کے خلاف کی ترجیح کا کوئی قرینہ نہ ہو بھئی یعنی نسبہ خلاف رفع سے کیا مراد ہے بھئی مطن میں آیا تھا خلافی ہی شارح جامی نے آگے بتلا دیا عَدَمِ قَرِينَتِ تَرَجُحِ خِلَافِ الرَّفْعِ حاز امیر کی جگہ کیا لے آئے الرفع لے آئے کہ خلاف رفع کا قرینہ جو ہے اور ترجح مضاف محضوب میں نکال لیا اور خلاف رفع سے کیا مراد ہے نسب وہی بیان کر رہے ہیں یعنی نسبہ یعنی کہ نسب تو کہتے ہیں عَدَمِ قَرِينَتِ تَرَجُحِ خِلَافِ الرَّفْعِ یعنی نسبہ یعنی وہ قرینہ جو جو ترجیح دے رفع کے خلاف کو یعنی نسب کو لِأَنَّ قَرِينَتَ يِسِّحَتِ فِيهِمَا مُتَسَابِيَتَانِ لِأَنَّ قَرِينَتَ يِسِّحَتِ اصل میں تھا لِأَنَّ قَرِينَتَيْنِ دو قرینے اور اس کی اضافت کر دی السحط کی طرف لِأَنَّ قَرِينَتَ يِسِّحَتِ وہ نون اضافت سے گر گیا اس لیے کیونکہ صحیح ہونے کے جو دو قرینے ہیں فِيهِمَا کس میں؟ رفع اور نسب رفع کے بھی صحیح ہونے کا قرینہ اور نسب کے بھی صحیح اس لیے کیونکہ جو صحیح ہونے کے دو قرینے ہیں فِيهِمَا اس رفع اور نسب میں متصابیتانی یہ دونوں برابر ہیں دونوں دونوں برابر ہیں بھئی ایک سے پتا چل رہا ہے رفع صحیح اور دوسرے سے پتا چل رہا ہے نسب صحیح ہے تو اس اعتبار سے دونوں قرینے ایک دوسرے کے برابر ہیں ایک کو بھی ترجیح نہیں لیکن ترجیح کا پھر الگ قرینہ ہوگا لِأَنَّ قَرِينَتَيِسِّحَتِ فِيهِمَا متصابیتانی اس لیے کیونکہ ان دونوں کے اندر صحیح ہونے کے جو دو قرینے ہیں متصابیتانی وہ آپس میں برابر ہیں دونوں ایک جیسے ہیں کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں ہے بھئی یاد رکھو یہ جو لِأَنَّا ہے نا اس لیے کیونکہ یہ وجہ ذکر کی جا رہی ہے یہ کس چیز کی وجہ ہے یہ یہ وہ جو پیچھے آیا تھا یُخْتَارُ الرَّفعُ رفع پسندیدہ ہے بھئی کیوں پسندیدہ ہے تو بتلا رہے ہیں کہ بھئی صحیح ہونے کے تو دونوں کے قرینے ہیں اور وہ آپس میں برابر ہیں ایک کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی موجود ہے اور دوسرے کے صحیح ہونے کا قرینہ بھی موجود ہے اس سے ترجیح نہیں ہو رہی بلکہ ترجیح کے لیے الگ قرینہ ہوگا بھئی آگے کہتے ہیں لِأَنَّا وُجُودَ مَا لَهُ صَلَاحِيَّةُ تَفْسِيرِ قَرِينَةٌ مُسَحِّحَةٌ لِلنَّاسْبِ اس لیے کیونکہ بھئی ادھر دیکھئے رفع کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا تھا کہ وہ عواملِ لفظیہ سے خالی ہے اور یہ پیچھے ذکر کر چکے ہیں لِأَنَّا تَجَرُّ دَهُ عَنِ الْعَوَامِلِ لِلَّفْزِيَةِ اور نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا ہے کہ آگے ایک فیل آ رہا ہے جو تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا وہ ذکر کرنے لگیں کہ نصب کے صحیح ہونے کا قرینہ کیا ہے کہتے ہیں لِأَنَّا وَجُودَ مَا لَهُ صَلَحِيَّةُ تَفْسِيرِ اس لیے کیونکہ وجود ایسی چیز کا جس میں تفسیر بننے کی صلاحیت ہے وجود اس فیل کا جس میں تفسیر بننے کی صلاحیت ہے قَرِينَةٌ مُسَحِّحَةٌ لِلنَّسْبِ یہ ایسا قرینہ ہے جو صحیح قرار دیتا ہے نصب کو عبارت سمجھ میں آئی دوبارہ دیکھئے لِأَنَّا وَجُودَ مَا لَهُ صَلَحِيَّةُ تَفْسِيرِ اس لیے کیونکہ ہونا ایسے فیل کا ماں سے مراد فیل ہے اس لیے کیونکہ ہونا ایسے فیل کا جس کے اندر تفسیر ہونے کی صلاحیت ہے قَرِينَةٌ مُسَحِّحَةٌ لِلنَّسْبِ یہ ایسا قرینہ ہے جو صحیح قرار دیتا ہے نصب کو فَمَتَا لَمْ تُرَجِّحِ النَّسْبَ قَرِينَةٌ اُخْرَا فَمَتَا لَمْ تُرَجِّحِ النَّسْبَ تو جب نصب کو ترجیح نہیں دی قَرِينَةٌ اُخْرَا کسی دوسرے قرینے نے نصب کے صحیح ہونے کا تو قرینہ ہے لیکن نصب کو ترجیح دینے کا یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے مطلب میں یہی آیا تھا نا وَمَتَا لَمْ تُرَجِّحِ النَّسْبَ پس جب نصب کو ترجیح نہیں دی کس نے ترجیح نہیں دی قَرِينَةٌ اُخْرَا کسی دوسرے قرینے نے جب نصب کو کسی دوسرے قرینے نے ترجیح نہیں دی تو يُرَجَّحُ الرَّفْعُ تو رفع کو ترجیح دی جائے گی بِسَلَامَتِهِ عَنِ الْحَزْفِ بَوَجَهِ اس کے سلامت رہنے کے حضف سے کیونکہ اس صورت میں یہ حضف سے سلامت رہے گا نحو مثال کے طور پر زیدن زربتوہو تو اس کے اندر زیدن پڑنا مختار ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اَوْعِنْدَا وُجُودِ دیکھیں آگے شرح کر رہے ہیں بھئی مطن میں آیا تھا اَوْعِنْدَا وُجُودِ اَقْوَا مِنْهَا جس وقت اس نصب کی ترجیح کے قرینے سے زیادہ قوی پایا جائے بھئی زیادہ قوی کیا پایا جائے رفع کو ترجیح دینے کا قرینہ وہ اب ذکر کر رہے ہیں شرح میں اَوْعِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الْمُرَجِّحَةِ مِنَ الْجَانِبَئِنِي یا اس وقت کہ جس وقت پایا جائے وہ قرینہ جو ترجیح دے رہا ہے من الجانبینی دونوں طرف سے یعنی جس وقت دونوں جانب سے ترجیح کے قرینے پایا جائیں وَلَكِنْ تَقُونُ الْقَرِينَةُ الْمُرَجِّحَةُ لِلْرَفْعِ اَقْوَا لیکن وہ قرینہ جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے وہ زیادہ قوی ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے یا جس وقت کہ وہ قرینہ جو ترجیح دینے والا ہے من الجانبینی وہ دونوں جانب سے ہو یعنی رفع کی جانب سے بھی ترجیح والا قرینہ ہو اور نصب کی جانب سے بھی ترجیح والا قرینہ ہو وَلَكِنْ تَقُونُ الْقَرِينَةُ الْمُرَجِّحَةُ لِلْرَفْعِ اَقْوَا مِنْهَا لیکن وہ قرینہ جو ترجیح دے رہا ہے رفع کو وہ زیادہ قوی ہے مِنْهَا اس قرینے کے مقابلے میں بھئی کونسا قرینہ اَيْمِنْ تِلْكَ الْقَرِينَةِ الْمُرَجِّحَةِ لِلْنَّسْبِ یعنی وہ قرینہ جو نصب کو ترجیح دے رہا ہے رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ زیادہ قوی ہے اس قرینے سے جو نصب کو ترجیح دے رہا ہے قَأَمَّا الدَّاخِلَةِ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْمِ جیسے کہ وہ اما جو داخل ہو اس اسم پر معا غیر الطلبی ساتھ کس کے غیر طلب کے اما داخل ہو اس اسم پر اور اما کس کے ساتھ آ رہا ہو غیر طلب یعنی اما کی جو خبر ہے وہ طلبی نہیں ہونی چاہیے یعنی امر نہیں یا دعا نہیں ہونی چاہیے بلکہ غیر طلبی ہونی چاہیے یہ معنی ہے قَأَمَّا الدَّاخِلَةِ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْمِ معا غیر الطلبی جیسے کہ وہ اما جو داخل ہو اس اسم پر ساتھ غیر طلب کے اَيْ بِشَرْطِ اَلَّا يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُشْتَغِلُ عَنْهُ طَلَبًا ایدھر وہ مثال پر نظر رکھیں جو اگلی سطر میں ہے لَقِیتُ الْقَوْمَ وَأَمَّا زَيْدُنْ فَأَكْرَمْتُهُ انہوں نے کیا کہا اما کے بعد جو فیل آئے وہ غیر طلب والا ہو یعنی وہ فیل جو اس اسم سے اعراز کر رہا ہے وہ کونسا فیل ہونا چاہیے طلب والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ غیر طلب والا ہونا چاہیے بھئی دیکھئے نا وَأَمَّا زَيْدُنْ فَأَكْرَمْتُهُ زَيْدُنْ ایک اسم ہے اور اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور یہ فیل اس اسم سے اعراز کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں مشغول ہے تو یہ جو فیل اعراز کرنے والا ہے یہ طلب والا بھی ہو سکتا ہے اور غیر طلب والا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں رفع کے مختار ہونے کی صورت میں فیل نہیں ہونا چاہیے آگے آ چال کر آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ فیل طلب والا ہوا پھر نصب مختار ہے پھر نصب مختار ہے پھر رفع نہیں مختار اے بشرط اَلَّا يَقُونَ الْفِعْلُ الْمُشْتَغِلُ عَنْهُ طَلَبًا یعنی اس شرط کے ساتھ کہ وہ فیل جو اس اسم سے اعراز کر رہا ہے وہ طلب نہ ہو طلب والا فیل نہ ہو قَلْ أَمْرِ وَالنَّهِي وَالدُعَائِ جیسے امر ہے اور نہیں ہے اور دعا یہ طلب والے فیل ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے بھئی نحو مثال کے طور پر لَقِي تُلْقَوْمَ وَأَمَّا زَيْدٌ فَأَكْرَمْتُهُ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور زید جو ہے تو میں نے اس کا اکرام کیا فَالْعَتْفُ عَلَى الْفِعْلِيَّةِ قَرِينَةٌ نَسْبِ پس عَتْف ہونا کس پر عَلَى الْفِعْلِيَّةِ جملے فعلیہ پر قَرِينَةٌ نَسْبِ یہ کس کا قرینہ ہے توجہ ہے یہاں پر ما قبل میں معتوفن عَلَى لَقِي تُلْقَوْمَ یہ کونسا جملہ ہے جملہ فعلیہ تو اس پر عَتَفْ ہونا یہ کس کا قرینہ ہے نصب کا ادھر دیکھئے نصب کا قرینہ کیا تھا ایسا فعل موجود ہے جو تفسیر بن سکتا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فعلیہ پر عَتَفْ ہونا یہ نصب کا قرینہ ہے فعلیہ پر عَتَفْ ہونا یہ تو نصب کی ترجیح کا قرینہ ہے یہ تو نصب کا قرینہ یہ نہیں ہے نصب کا قرینہ تو کیا ہے ایک ایسا فعل آگے موجود ہے جو تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی مضاف محضوف نکالیں پھر عبارت صحیح بنے گی فَالْعَتْفُ عَلَى الْفِعْلِيَّةِ قَرِينَةُ تَرَجُحِ النَّسْبِ تو فعلیہ پر عَتَفْ ہونا یہ نصب کے راجح ہونے کا قرینہ ہے نصب کے راجح ہونے کا قرینہ ہے وَكَلِمَةُ أَمَّا قَرِينَةُ الرَّفْعِيَةُ اور امَّا جو ہے وہ رفع کا قرینہ ہے پھر وہی عبارت بھئی رفع کا قرینہ کیا تھا عواملِ لفظیت سے خالی ہو اور یہ جو امَّا کا آنا ہے یہ تو رفع کی ترجیح کا قرینہ ہے لہذا یہاں پر بھی یہاں پر بھی مضاف محضوف نکال لیں گے وَكَلِمَةُ أَمَّا قَرِينَةُ تَرَجُحِ الرَّفْعِيَةُ اور کلمہ امَّا جو ہے وہ رفع کے راجح ہونے کا قرینہ ہے وَهِيَ أَقْوَى اور یہ رفع کے راجح ہونے کا قرینہ زیادہ قوی ہے لِأَنَّهَا لَا يَقَعُ بَعْدَهَا غَالِبًا إِلَّا الْمُبْتَدَأُ اس لیے کیونکہ یہ جو امَّا ہے اس کے بعد واقع نہیں ہوتا غالباً یعنی اکثر إِلَّا الْمُبْتَدَأُ مَگار مُبْتَدَا یہ جو امَّا ہے اس کے بعد اکثر مُبْتَدَا ہی واقع ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی بِخِلَافِ عَطْفِ الْإِسْمِيَةِ عَلَى الْفِعْلِيَةِ بَخِلَافِ جُمْلَى إِسْمِيَا کا عَطَف کس پر جُمْلَى فِعْلِيَا پر بھئی میں نے کیا بتایا تھا جُمْلَى فِعْلِيَا پر جُمْلَى فِعْلِيَا کا عَطَف ضروری ہے یا بہتر ہے بہتر ہے ورنہ تو جُمْلَى إِسْمِيَا کا عَطَف بھی ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ پر اور یہ کسیر ہے کلام عرب کے اندر تو کہتے ہیں بخلاف عطف الاسمیتی علی الفعلیتی بخلاف جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر فَإِنَّهُ كَسِيرُ الْوُقُوعِ فِي كَلَامِهِمْ یہ تو کسیر الوقوع ہے عربوں کے کلام میں مَعَا أَنَّهَا تَأَيَّدَتْ بِسَّلَامَةِ عَنِ الْحَزْ فِي أَيْزَن اور ساتھ اس کے کہ یہ جو رفع کی ترجح کا قرینہ تھا وہ کیا تھا اممہ تو اس کی تائید ہو جاتی ہے ایک اور چیز کے ساتھ بھی اور وہ کیا ہے کلام کا حضف سے سلامت رہنا تو کہتے ہیں مَعَا أَنَّهَا تَأَيَّدَتْ بِسَّلَامَةِ عَنِ الْحَزْ فِي أَيْزَن اور ساتھ اس کے کہ وہ رفع کی ترجح کا جو قرینہ ہے اس کی تائید ہوتی ہے حضف سے سلامتی کے ساتھ بھی وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ غَيْرِ طَلَبِ اَحْتِرَازًا جِ بھئی دیکھئے اسی سطر میں آگے مثال آ رہی ہے اممہ زیدن فَذَرِبْهُ مثال مل گئی توجہ ہے یہاں دیکھو اممہ کے بعد زیدن پڑا کیوں؟ کیونکہ فَذَرِبْهُ آگے جو خبر آ رہی ہے وہ طلب والا فعل ہے اِذَرِبْ فعلِ امر ہے تو اس صورت میں نصب پسندیدہ بھئی کیوں؟ نصب کیوں پسندیدہ؟ نصب کیوں پسندیدہ؟ اِذَرْ دیکھئے یاد رکھو جملہ انشائیہ خبر نہیں بن سکتا جملہ جملہ انشائیہ خبر نہیں بن سکتا مثال میں آپ سے کہتا ہوں زیدن یَذْرِبْ عَمْرَن تو زیدن ہے مبتدہ اور یَذْرِبْ عَمْرَن ہے اس کی خبر اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہے لیکن یہ امر نہیں وغیرہ نہیں ہے تو عام جملہ خبریہ جو ہے وہ تو خبر بن سکتا ہے مبتدہ کی لیکن جملہ انشائیہ نہیں بن سکتا مثال میں یوں کہتا ہوں زیدن اِذْرِبْ حُو زیدن اِذْرِبْ حُو یہ زیدن ہے مبتدہ اور اِذْرِبْ حُو یہ ہے اس کی خبر اور یہ تو جملہ انشائیہ ہے یہ تو عمر ہے اور جملہ انشائیہ تو خبر نہیں بن سکتا تو یاد رکھئے اس صورت میں پھر وہاں تعویل کی جاتی ہے مَقُولُن فِيهِ يَا أَقُولُ فِيهِ مَقُولُن فِيهِ يَا أَقُولُ فِيهِ توجہ ہے بھئے یاد رکھو یہ جو قالہ ہے نا قالہ اس کے آگے مقولہ آتا ہے قُلْتُ لِزَيْدِن اِذْرِ دیکھئے قُلْتُ لِزَيْدِن میں نے زید سے کہا قُلْتُ فِيْلْ وَفَاعِلْ تازمیر کیا ہے فاعل لِزَيْدِن جارمہ جرور ہے یہ کس سے مطالق ہے قُلْتُ سے میں نے زید سے کہا کیا کہا عَمْرٌ عَالِمٌ کے عمر عالم ہے تو یہ جو آگے میں نے بات کہی ہے نا عَمْرٌ عَالِمٌ یہ پورا جملہ ہے یہ اور یہ مفعول بھی ہی ہے قالہ کے لئے قُلْتُ لِزَيْدِن توجہ سے سنو قُلْتُ لِزَيْدِن عَمْرٌ عَالِمٌ قُلْتُ فِيْلْبَا فَاعِل لِزَيْدِن جارمہ جرور کس سے مطالق قُلْتُ سے اور عَمْرٌ عَالِمٌ عَمْرٌ کیا ہے مُبْتَدَى اور عَالِمٌ ہے اس کے ایک خبر مُبْتَدَى خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور یہ پورا جملہ یہ مفعول بھی ہی ہے قُلْتُ کے لئے میں نے کہا کیا کہا عَمْرٌ عَالِمٌ یہ میرا مقولہ ہے یہ میرا مقولہ ہے میرا کہا ہوا ہے تو یہ مفعول بھی ہی ہے توجہ ہے تو قالہ کے بعد جو آگے بات آتی ہے وہ اس قالہ کے لئے کیا بنتی ہے مفعول بھی ہی بنتی ہے وہ اس کا مقولہ ہے ترکیب سمجھ میں آگئی تو ترکیب کیا ہوئی قُلْتُ فِعْل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہوا توجہ ہے قُلْتُ فِعْل تازمیر فاعل اور لِزَيْدِن متعلق کے ساتھ اور فیلیا ہوا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معلوم ہوا آگے جو جملہ آتا ہے وہ اس کا مقولہ ہوتا ہے مفعول بھی ہی ہوتا ہے اور پھر اسی کو جب فیل مجہول بناتے ہیں قیلہ تو وہ جو مقولہ ہوتا ہے وہ پھر نائی فائل بن جاتا ہے جب فیل مجہول بنائے تو کیا کرتے ہیں وہ جو مفعول ہوتا ہے اس کو کیا بناتے ہیں نائی فائل ذربتو زیدن فیل مجہول بنائیں زوریبہ زیدن دیکھا وہ زید کیا بن گیا نائی فائل تو یہاں پر بھی قلت لزیدن آگے کیا تھا عامر عالم یہ پورا جملہ کیا بن رہا تھا مفعول بھی اب جب میں قیلہ کہوں گا تو یہی مفعول بھی کیا بن جائے گا نائی فائل قیلہ کہا گیا کیا کہا گیا عامر عالم یہ پورا جملہ نائی فائل ہے تو یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ جملہ مبنیات میں سے ہے تو جیسے فیل مجہول کے لئے نائی فائل چاہیے اسی طرح اس میں مفعول کے لئے بھی کیا چاہیے نائی فائل چاہیے بات سمجھ میں آگئے بھئی میں ترکیب کروا رہا تھا زیدن ازرب زیدن زید مبتدا ہے اور ازرب اس کی خبر ہے اور یہ تو جملہ انشائیہ ہے تو پھر اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے یہاں پھر مقولن فیہی محضوف نکال لیتے ہیں زیدن مقولن فیہی ازرب پہلے کیا تھا زیدن ازرب زیدن اب کیا بن گیا زیدن مقولن فیہی ازرب اب خبر ازرب کو نہیں بنایا میں نے مقولن فیہی کو خبر بنا دیا زید کہ مقولن فیہی کہ کہا گیا ہے اس زید کے بارے میں ازرب کیا کہا گیا ہے ازرب کہا گیا ہے توجہ ہے ترکیب کیسے ہوگی اب زیدن مرفو مبتدہ مقولن مرفو لفظن اس میں مفعول اور اس میں مفعول کیلئے کیا چاہیے نائی فائل تو آگے وہ جو ازرب ہو وہ پورا جملہ انشائیہ ہے وہ ازرب فیل امر انتا ضمیر اس کے اندر فائل اور ہا ضمیر مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے ملکہ جملہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا یہ نائیب الفائل ہوا کس کے لئے مقولن کے لئے اور فیہی جار مجرور یہ مطالق کس سے یہ اسی مقولن سے جار مجرور آپ نے پڑھا ہے نا آٹھ چیزوں سے مطالق ہوتے ہیں تو یہ اس میں مفعول سے مطالق اور یہ فیہی کی حاضر امر کس کو راجے زید کو زید کو یہ ربط دے رہی ہے توجہ ہے تو مقولن اس میں مفعول اپنے نائیب فائل اور مطالق سے مل کر تو پہلے خبر کیا تھی ایزرب ہو زیدون ایزرب ہو لیکن ایزرب تو جملہ انشائیہ ہے جملہ انشائیہ تو خبر نہیں بن سکتا تو پھر ہم نے مقولن فی کی تعویل کر لی اب خبر مقولن فی ہی ہے ایزرب نہیں ایزرب اس مقولن کے لئے مقولہ ہے اس کے لئے نائیب الفائل ہے بات سمجھ میں آگئے تو جملہ انشائیہ جب بھی خبر بنے اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے ویسے وہ خبر نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئے تو اما کے بعد اگر آگے جو خبر آ رہی ہے وہ طلب والی ہے طلب والی ہے جیسے دیکھو کتاب پر اما زیدن فضرب ہو یہاں پر جب خبر جب خبر طلب والی ہے تو اب زیدن پڑھنا پسندیدہ ہے زیدن پڑھنا پسندیدہ کیوں کیونکہ اس صورت میں پھر یہ جملہ فیلیہ بنے گا تو اس صورت میں دیکھو اما زیدن فضرب ہو تقدیر عبارت کیا بن گئی اما ازرب زیدن فضرب ہو تو اب یہ جو آگے فضرب ہو آیا یہ تفسیر بن گئی اس ازرب محضوف کے لئے اب یہ خبر نہیں بنی جب خبر نہیں بنی تو کوئی تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر آپ زیدن پڑھیں گے تو پھر تو یہ فضرب ہو کیا بنے گی خبر اور جب خبر بنے گی تو پھر اس کے اندر کیا تعویل کرنا پڑے گی مقولن فیہی کی تعویل کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگے یاد رکھو مقولن فیہی کی بھی تعویل کرتے ہیں اور مقولن کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے اور مقولن فیہی بھی کہہ سکتے ہیں مقولن فیہی بھی کہہ سکتے ہیں مقولن فیہی مقولن فیہی فائل اور فیہی اسی سے متعلق اور آگے ازرب ہو وہ اس کے لئے مفعول بھی ہی بن جائے گا مقولن فیہی کے لئے کس کے لئے مقولن کے لئے تو نائی فائل بنا تھا کیونکہ مقولن کے لئے نائی فائل چاہیے اور اقولن تو فیہی معروف ہے اور اس کے اندر فائل آنا بھی موجود ہے تو اس کے لئے کیا چاہیے آگے مفعول بھی ہی تو ازرب ہو اس کے لئے کیا بنا دیں گے مفعول بھی ہی کیونکہ قالہ کے لئے آگے جو مقولہ آتا ہے وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے تو دیکھو یہاں اقول فیہی بھی نکال سکتے ہیں مقول فیہی نکالا تھا تو مقول اس میں مفعول تھا فیہی اس سے متعلق تھا اور آگے جو مقولہ تھا وہ اس کا نائب الفائل تھا اور اس میں مفعول اپنے متعلق اور نائب فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر بن گئی تھی کس کے لئے زید کے لئے اور جب اقول نکالیں گے تو پھر شب جملہ نہیں بنے گا بلکہ جملہ بنے گا اقول فیل انا زمیر فائل فیل اپنے فائل اور متعلق جو ہے فی ہی اور آگے جو مقولہ ہے یعنی مفول بھی ہی ازرب ہو اس کے ساتھ مل کر اقول و فیل اپنے فاعل اور متعلق اور مفول بھی ہی سے مل کر وہ ازرب ہو کیا بن جائے گا مفول بھی کس کے لیے اقولو کے لیے تو یہ اپنے فیل اپنے فاعل اور متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر زید کے لیے فرق سمجھ میں آیا مقول ان کی صورت نہیں وہ شبے جملہ بنے گا اور اقولو کی صورت میں جملہ بنے گا تو اما زیدن فضرب ہو تو یہ مثال دیکھو کتاب پر اما زیدن فضرب ہو یہاں پر اما کے بعد کیا آیا یہاں پر جو اما کے بعد خبر آ رہی ہے وہ طلب والی ہے جب طلب والی ہے تو پھر اس صورت میں زیدن پڑھنا پسندیدہ ہے وجہ یہ کہ جب آپ زیدن پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں وہی فیل اس زیدن پر بھی مسلط کریں گے تو تقدیر عبارت کیا بن گئی مثال کیا ہے اما زیدن فضرب ہو تقدیر عبارت کیا بن گئی اما اما ازرب زیدن فضرب ہو تو اب دیکھو یہ جو آگے فضرب ہو آیا یہ خبر بنی یا یہ تفسیر بن گئی تفسیر بن گئی لہذا آپ کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ زیدن پڑھیں گے تو پھر تو فضرب کیا بنے گی خبر بنے گی اور یہ تو انشاء ہے انشاء تو خبر نہیں بن سکتی تو پھر اس میں کیا کرنا پڑے گی تعویل کرنا پڑے گی لہذا اس لیے کہ پھر اس صورت میں یہاں نصب پسندیدہ ہے کیونکہ یہاں خبر کے مقام میں انشاء آ رہا ہے اور انشاء کا تو خبر بننا صحیح نہیں لہذا اس کو خبر نہ بناو بلکہ اس کو تفسیر بنا دو اور ما قبل میں منصوب پڑو اس اسم کو جی دیکھئے آپ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ مَعَا غَيْرِ الطَّلَبِ اور مَا تِنِّكَحَا مَعَا غَيْرِ الطَّلَبِ احترازاً عَمَّا اِذَا قَانَتْ مَعَا الطَّلَبِ یہ احتراز ہے اس صورت سے جب اما طلب کے ساتھ آئے نَحُو اَمَّا زَيْدًا فَذْرِبْهُ فَإِنَّ الْمُخْتَارَ حِينَ اِذِنْ هُوَ النَّصْبُ تو مختار جو ہے اس وقت نصب ہے جب یہ طلب کے ساتھ آئے یہ اما تو پھر اس وقت مختار نصب ہے فَإِنَّ الْرَفْعَ يَقْتَزِي وُقُوعَ الطَّلَبِ خَبَرًا اس لیے کیونکہ رفع وہ تو تقاضہ کرتا ہے کہ وہ طلب خبر ہو کر واقع ہو اگر آپ زیدن پڑھیں گے رفع پڑھیں گے تو یہ کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ آگے جو انشاء ہے وہ خبر ہو کر واقع ہو وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتَّعویِلِ اور وہ طلب تو بغیر طاویل کے خبر نہیں بن سکتی وَمِثْلُ أَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ اور وَوَ أَمَّا جو غیرِ طلب کے ساتھ ہو اسی کی طرح ہے اسی کی طرح ہے بھئی کیا چیز اس کی طرح ہے اِذَا الْوَاقِعَةُ عَلَى الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ لِلْمُفَاجَاتِ وہ اِذَا جو واقع ہو اس اسم مذکور پر مفاجات کے لیے وہ امَّا جو غیرِ طلب کے لیے ہو اسی کی طرح وہ اِذَا بھی ہے جو مفاجات کے لیے آئے اور اس اسم پر داخل ہو جس میں مَا اُذْمِرَ عَامِلُهُ ہونے کا احتمال ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمِسْلُ اَمَّا مَعَ غَيْرِ طَلَبِ اور وہ امَّا جو غیرِ طلب کے ساتھ ہو اسی کی طرح ہے اِذَا الْوَاقِعَةُ عَلَى الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ لِلْمُفَاجَاتِ وہ اِذَا جو اس اسم مذکور پر واقع ہو یعنی اس پر داخل ہو لِلْمُفَاجَاتِ کس لیے مفاجات کے لیے تو یہ اِذَا بھی اس امَّا کی طرح ہے یہ اِذَا بھی اس امَّا کی طرح ہے جو غیرِ طلب کے ساتھ تھا بھئی کس اعتبار سے یہ اس کی طرح ہے کہتے ہیں فِيقَوْ نِحَا مِنْ اَقْوَلْ قَرَائِنِ اس بات کے اندر کہ یہ زیادہ قوی قرینوں میں سے ہے جیسے وہ امَّا غیرِ طلب کے ساتھ تھا وہ زیادہ قوی قرینہ تھا کس کے لیے رفع کے لیے اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو اِذَا مُفاجَات کے لیے آیا یہ بھی رفع کے لیے زیادہ قوی قرینہ ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فِيقَوْ نِحَا مِنْ اَقْوَلْ قَرَائِنِ اس بات کے اندر کہ یہ زیادہ و قوی قرینوں میں سے ہے مِسْلُ خَرَشْتُ فَإِذَا زَيْدٌ يَزْرِبُهُ عَمْرٌ مَنْ نِكْلَا تو اچانک زید کہ اس کی پٹائی کر رہا تھا عمر فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِيهِ الرَّفْعُ تو اس کے اندر رفع مختار ہے فَإِنَّ اِذَا لِلْمُفَاجَاتِ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ لِاسْمِيَةِ غَالِبًا اس لیے کیونکہ اِذَا مُفاجَات کے لیے جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا مگر جملہ اسمیہ پر غالباً یعنی اکثر کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر وہ اِذَا جو مُفاجَات کے لیے ہوتا ہے وہ اکثر اوقات کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر یعنی اس کے بعد مبددہ آتا ہے توجہ ہے تو لہٰذا اِذَا مُفاجَات یہ زیادہ قوی قرینہ ہے رفع کو ترجیح دینے کا لہٰذا اس کے بعد رفع پڑھیں گے کیونکہ یہ زیادہ تر کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے ہمیں کیا بتایا اِذَا کے بعد رفع مختار ہے معلومہ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب پڑھیں گے تو جملہ فعلیہ آئے گا آگے حالانکہ آگے اِذَا مُفاجَاتیہ کی جہاں بات آتی ہے وہاں وہاں صاحبِ کافیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اِذَا مُفاجَاتیہ کے بعد اسم کا آنا لازم ہے معلومہ وہاں سے کیا پتا چلا کہ اِذَا مُفاجَاتیہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے فعلیہ پر داخل ہی نہیں ہوتا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ غالباً جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے معلومہ کبھی کے بعد جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے حالانکہ آگے والے عبارت سے تو پتا چال رہا تھا کہ جملہ فعلیہ پر داخل ہی نہیں ہوتا تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں شارحِ جامی کہ وہاں پر بھی جو لزوم ذکر ہے وہاں لزوم سے بھی غالب واقع ہونا ہی مراد ہے تو کہتے ہیں وما وقع فی بحث الظروفی اور وہ بات جو واقع ہوئی ہے ظروف کی بحث میں مین کے ساتھ بیان ہے کہ کیا بات آئی ہے وہاں پر کہتے ہیں وہ بات جو ظروف کی بحث میں آئی ہے مین انا ایدال المفاجاتی یعنی وہ ایزا جو مفاجات کے لیے ہو تلزم بعدہ لسمیتو اس کے بعد جملہ اسمیہ لازم ہے یہ بات جو وہاں پر آئی ہے تو فل مراد بلزوم لسمیتی تو وہاں پر جملہ اسمیہ کے لزوم سے مراد غلبت وقوعیہا بعدہا وہ اس کے بعد غلب وقوع ہے جملہ اسمیہ کا کہ ایزا مفاجاتیہ کے بعد غالب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم نے غالباً کہا اور وہاں بھی لزوم سے کیا مراد ہے غالباً ہی مراد ہے تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے بھئی تناقض کا معنی ہے ٹکراؤ بھئی یعنی دونوں کلاموں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو کہتے ہیں فل مراد بلزوم لسمیہا تو جملہ اسمیہ کے لزوم سے وہاں پر مراد جو ہے غالبت وقوعیہا وہ جملہ اسمیہ کے واقع ہونے کا غالبہ ہے کہ غالب یہی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے بعدہا اس ایزا مفاجاتیہ کے بعد فلا تناقضہ تو ان دونوں باتوں میں کوئی تناقض نہیں یہاں تو کیا کہا کہ ایزا مفاجات کے بعد رفع مختار ہے معلومہ نصب بھی جائز ہے اور وہاں کیا کہا تھا کہ ایزا مفاجاتیہ کے بعد رفع ہی آتا ہے جملہ اسمیہ لازم ہے معلومہ رفع ہی پڑھنا پڑے گا تو بتایا نہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی تناقض نہیں ہے وہاں بھی لزوم سے کیا مراد ہے غالبہ وقوع ہے کہ غالباً کیا واقع ہوتا ہے ایزا مفاجاتیہ کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے ہمیں لازم نہیں اور یہاں پر بھی یہی کہا کہ رفع مختار ہے لازم نہیں ایزا مفاجاتیہ کے بعد بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئے